پاکستان ویڈکاست کی 28یں قسط میں خوش آمدی میں ہوں آپ کا میزبان رائے محمد ازلان سامین 2020 ایک بہت ہی غیر معمولی سال رہا جہاں کرونا وائرس کی وبا نے دنیا کو گھروں تک محدود کیے رکھا وہیں دنیا نے زندگی کو جاری رکھنے کے نئے انداز سیکھے کرکٹ نے بھی نیو نورمل کو اپنایا کرکٹ کی صلاحات میں بائیو سیکیور ببل کا اضافہ ہوا اور کرکٹ کے کھیل نے ایک بار پھر میدان آباد کیے اور فینس کو اس وقت میں بھی محضوظ ہونے کا سامان مہیا کیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے اس سال کرکٹ کی بحالی میں لیڈ رول دیا پاکستان ٹیم نے انگلینڈ اور نیوزیلینڈ کا دورہ اور زمبابوے کی میزبانی کر کے بینل اقوامی کرکٹ کی بحالی میں اپنا نمائی کردار ادا کیا وہیں یہ پہلا بورڈ بنا کے جس نے مکمل دومیسٹک کرکٹ سیزن اناؤنس کیا اور اب تک دس ٹورنمنٹس اور 186 دومیسٹک میچز کروا چکا ہے اس میں ایچ پیل پی ایس ایل کے باقی چار میچز بھی شامل ہیں جن میں غیر ملکی کھلاڑیوں نے بھی بھرپور شرکت کی پاکستان کرکٹ بورڈ نے یہ کامیابی ایسے حاصل کی کہ ادارے نے ون یونٹ کے طور پر کام کیا سامین پی سی بی پاڈکاسٹ کے اس قسط میں ہم ان اشخاص سے گفتگو کریں گے جنہوں نے ان غیر معمولی اور مشکل حالات میں بھی ٹرکٹ کے انعقاد میں اپنا اہم کردار ادا کیا اور پاکستان اور پی سی بی کی شان میں اضافہ کیا ہم شروع کرتے ہیں پی سی بی چیئرمن احسان مانی کی گفتگو سے جو سال دوہزار بیس کا ایک خلاصہ کر رہی ہیں دوہزار بیس سے ایک بڑا مشکل سال تھا جیسے پینڈیمک کا اثر یہاں صرف یہ پاکستان میں نہیں سارے دنیا میں پھیلا تو سب سے بڑا چیلنج کرکٹ کے لیے یہ تھا کہ پہلے تو پلی ایس پر خطرہ تھا کہ خدا نہ خاصتہ وہ کوڈ کو کانٹرائٹ کر دیں کھلتے ہوا اور اس کے بعد کراؤڈز کو اجازت دین آنے کے لیے ہم نے بڑی جلدی فیصلہ کیا تھا تو بڑا مشکل فیصلہ یہ تھا کہ جب پی ایس ایل ہو رہا تھا فیبری مارچ میں پچھلے ساتھ تو چلے ہم خالے کس طرح کھیلیں مگر جیسے کووڈ اور یہ وائرس پھیلا ہے تو ہم نے فیصلہ کیا کہ نہیں یہ پلیئرز کی سیفٹی کے لیے ٹھیک نہیں تھا تو ہم نے اسے ایک دم سیسپینٹ کر دیا مگر ہماری جو اسیسمنٹ تھی جو ہم لوگوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ دیکھیں کرکٹ کو چلنا ہوگا کسی طرح یہ ٹھیک ہے یہ حالات مشکل ہیں مگر اگر اس کو ہم لوگ ٹھیک طرح ہینڈل کر پائیں تو ہم انشاءاللہ کرکٹ کو آگے لے کے چلیں گے اور اپنا ڈومیسٹک پروگرام کو ایمپلیمنٹ کریں گے یہ سب سے زیادہ اس میں جو چیلنجز اور مشکلات تھے وہ ہمارے پلیئرز کے لیے تھے انہیں ایک بابل میں ڈالنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے خاندان کے ساتھ کانٹریکٹ نہیں ہونا چھوٹے گروپز میں ان لوگوں کو رہنا بابل میں یہ بڑا چیلنجز ہوں بڑا مشکل تھا صرف پلیئرز کے لیے نہیں ان کے فیملیز کے لیے بھی مگر اس میں ان سب نے ملکے یہ جو فیصلہ کیا ہمارے ساتھ کہ نہیں ہم نے کرکٹ کو چلانا ہے اور آگے لے کے جانا ہے اس کا ایک ریزلٹ یہ تھا کہ ہم نے دوہزار بیس میں ایک سو اسی دومیسٹک کرکٹ میچز کھیلے اور اوبرال اگر ہم اس کے ساتھ ایج بیل پی ایس ایل کے میچز ملا دیں تو تقریباً دو سو دس میچز پاکستان میں کھیلیں گے اس حالات میں جہاں اس وقت دنیا میں کئی اور کرکٹ نہیں ہو رہا تھا ہم پہلے بورٹ تھے دنیا میں جس نے فیصلہ کیا تھا کہ نہیں ہم نے کھیلنا ہے اور اسی حالات میں ہم لوگوں نے اگری کیا کہ ہم اپنی ٹیم انگلینڈ بھیجیں گے وہاں بھی ہمارے پلیئرز کو ایسولیشن میں رہنا پڑا ببل میں کھیلنا پڑا ببل میں سارا ان کا موومنٹ ہوئی مگر اس سے جو ہمیں فائدہ ہوا ہے یہ کہ ایک تو ہماری ٹیم نے کرکٹ کھیلی اور سیکنڈلی ہم نے دوسرے ملکوں کو دخوایا کہ یہ پاسبل ہے اگر ہم تیار ہیں کھیلنے کے لیے اس طرح تو انہیں بھی ہونا چاہیے اور انہوں نے بھی ہم سے لیڈ لی ہے اس میں مگر میں یہ تسلیح سے کہہ سکتا ہوں کہ پی سی بھی پہلا بورٹ تھا جس نے یہ فیصلہ کیا تھا اور اس کو آگے لے کے پڑے سو یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا کرکٹ کے لیے مگر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اس میں جو چیلنجز سے اس کا ایک حل نکالا وہ اس کو آگے لے کے چلے مگر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس وائرس کو ہینڈل کرنے کے لیے جو ہمارے ہیلتھ ورکرز ہیں جن نے صرف کرکٹ کو نہیں بغیر سارے ملک کو سپورٹ کیا ہے میں ان کو شکریہ کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ان کی مدد کے بغیر یہ پاسبل نہیں ہوتا ہم نے پچھلے سیزن میں دوزار بیس میں کوئی سبت تین ہزار ٹیسٹ کروائیں اپنے پلیس کے اور سپورٹ سٹاف کے سو اس میں ہم لوگوں نے بھی کوئی اسے ریلیکسیشن نہیں کی کوئی چانسز نہیں لیے اور اس کو ہم لوگوں نے پوری کوشش کر کے اس کو کامیاب کیا ہے that's one aspect جس کو جب ہم دوزار بیس کو یاد کریں گے تو کوورٹ سب سے پہلے آئے گا سب کے زائد میں سب کے دعاگ میں جہاں تک بورٹ کا معاملہ ہے اور ہمارے گورننس کا ہم نے چار نئے ڈائریکٹرز اپوائٹ کی ہیں اور یہ ٹوٹلی انڈیپینڈنڈ ڈائریکٹرز ہیں جو جن کے سکلز ایسے ہیں جسے بورٹ کو بہت فائدہ ہوگا گوئن فورڈ اور ان میں ایک پہلی دفعہ پاکستان کرکٹ بورٹ کی تاریخ میں ایک فیمل خواتون ہے جو بورٹ میں شامل ہوں گی اور میں ابھی صحیح نظر آ رہا ہے کہ یہ ایک نیا پرسپیکٹیو لارہی ہیں بورٹ پر تو اس سے بورٹ کا بہت فائدہ ہوگا اس کے ساتھ ساتھ جہاں تھوڑی ڈیلیز ہوئی ہیں کووٹ کی وجہ سے ہمارے کرکٹ اسوسییشنز کے رولنگ آؤٹ میں اور اس کی امپلیمنٹیشن میں مجھے امید ہے کہ وہ ہم اب بس جندی نئے سال میں اس کو امپلیمنٹ کریں گے مگر مجھے خواہشت ہم سب کی یہ تھی کہ یہ اس کرنٹ قائد عظم ٹروفی کے شروع ہونے سے پہلے یہ امپلیمنٹ ہو جاتا مگر وہ ذرا مشکل ہوا کیونکہ گورنمنٹ کے دفتر زیادہ بند تھے جو ان چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں ٹیم کی پرفارمنس ہے اس سے بہتر ہونی چاہیی تھی مگر ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے جو ہمارا ڈومیسٹک کرکٹ ہے وہ تھا رادر وہ کمپیٹیٹیو نہیں تھا اور جو جس کرکٹ بہت ہو رہا تھا مگر کالیٹی لائکنگ تھی اور ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جو ہماری پچیز ہیں ہماری وکٹس ہیں وہ اتنی مریوی ہیں پاکستان میں کہ وہ جب ہمارے پلائیرز بہا جاتے ہیں تو وہ ایکوپ نہیں ہوتے کہ وہ انگلیش وکٹس پر یا آسٹریلین وکٹس پر یا نیوزرین وکٹس پر وہ اس طرح کھیل سکیں جس طرح وہ گھر پہ کھیلتے ہیں تو ان چیزوں میں ہم لوگ بہت محنت کر رہے ہوں کام کر رہے ہیں مگر ڈومیسٹک کرکٹ ہے جو سٹرکچر ہے اس کو ہم نے بہت کمپیٹیٹیو کیا ہے آپ دیکھ رہے ہیں نتیجہ اس کا جس جو آپ کو آج نظر آ رہی ہے قائد آزم ٹروفی میں وہ آج سے دو سال پہلے نہیں تھی مگر ان چیزوں کو ٹائم لگتا ہے ہمیں ضرور جو انگلینڈ میں ٹیسٹ میچ تھا وہ جیتنا چاہیے تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے نیوزرینڈ میں بھی جو ہم ہارے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ صرف ایک وجہ سے ہارے ہیں ہماری فیلڈنگ کی وجہ سے جو کرٹیکل مومنٹس پہ جب کیچز ڈراؤپ ہوتے ہیں تو اسے بہت اثر پڑتا ہے وہ خاص طور ایک سیٹ بیٹسمن کے خلاف مگر جو پلس سائٹ پہ مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہمارے پاس امرجنگ یانگ پریرز ہیں جو پاکستان کرکٹ کو انشاءاللہ آگے لے کے چلیں گے ابھی تھوڑے انہیں ایکسپیرنسٹ ہیں مگر ٹیلنٹ ہیں سب میں جتنا زیادہ کھیلیں گے یہ لوگ اتنا ہی بہتر ہوں گے اگلے یہ دوزار اکیس میں ہماری کوئی دس بائی لیٹرل سیریز ہیں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ ہے کرکٹ کی کوئی کم ہی نہیں ہوگی کوئی ناور ٹیسٹ میچز کھیلے گی ہماری ٹیم بیس اوڈی آئیس کھیلے گی اور کوئی پچھے انتیس ٹی 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 انٹرنیشن میچز ہوں گے سو ایکسپیرنس ان یہ ان لوگ پلائیس کے لیے موقع ہوگا کہ اس میں کھیلیں ان سے ایکسپیرنس اپنا ٹھیک کریں وہ سیکھیں اور ہمارا جو سپورٹ سٹاف ہے ٹیم کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج اسے بہتر نہیں ہو سکتا جو آپ ہماری سکوار دیکھیں ٹیم مزبا کے علاوہ یونس خان بقار یونس ان کے جیسے جب لوگ ہیں ٹیم کے ساتھ اور جو ان کا ایکسپیرنس ہے جنہوں نے فیلڈ پر فارم کیا ہے دنیا میں ان کا ٹیم کے ساتھ ہونا یہ ہماری ینگسٹرز کو خاصتہ بہت فائدہ ہوگا مگر ٹائم لگے گا مزبا لائک اینی کوچ کن ورک ویڈی مٹیریلی ہیز اس کے باس جو پلیئرز ہیں انہی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں نا وہ میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی آج اس ٹور پر پلیئر ہے جو جس کو وہاں نہیں ہونا چاہیئے تھا یا کوئی ایسا پلیئر ہے جس کو جو سیلیکٹ نہیں ہوا اور یہ کہنا کہ مزبا از ایک کوچ اکیلے نہیں ہے ہم کے ساتھ یونس خان ہیں ان کے ساتھ بقار یونس ہیں یہ ہیں ٹاپ ٹاپ پروفارمرز ہم نے یہ بھی کیا ہے کہ اپنی اکیڈیمی میں ہم لوگ اپنے فارمر ایلیٹ پلیئرز کو لائے ہیں سکلین مشتاق کو لائے ہیں محمد یوسف کو لائے ہیں سو اگر کہ جو ہمارے یونگسٹرز ہیں ان کو وہ موقع ملے اور ان کو وہ ایک سپوشن ملے ان گریٹ پلیئرز کے ساتھ جن سے کہ زیادہ کچھ سیکھ سکیں مگر یہ ان چیزوں کو اوہر نائٹ کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا اس میں ٹائم لگے گا مگر مجھے پوری امید ہے کہ جس راستے پر ہم چل رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے نہیں ایک در مجھے بڑا افسوس ہوا یہ سن کر دونوں کا نیدر اوہ دیم آمر یا سمی نے بورٹ سے پہلے بات نہیں کی ان نے فیصلہ کیا اور اعلان کر دیا یہ ارڈسپوائنٹنگ تھا میں نے صرف ایک کرائیٹیریہ دیا سیلیکٹرز کو وہ ہے میریٹ آپ میریٹ پر چلیں اور اس کا جو کہتے ہیں نا پروف او تو پوڈنگ وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں آج فواز عالم کھیل رہے ہیں جو کتنے سالوں سے ٹیم سے باہر تھے مگر کیونکہ ان نے پرفارم کیا ہمارے نیشنل کرکٹ میں ہمارے ٹورنونٹس نے وہ آج پاکستان کے لئے کھیل رہے ہیں اور مارشل اللہ نے ایک سنچری بھی کی کل تو یہ چیزیں ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے ہیں کہ ٹھیک ہے کبھی کبھی پلیر سمجھتا ہے شہد سے کوئی زیادتی ہوئی ہے مگر اس کو صرف ایک چیز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ بورٹ سے آ کے بات کرے کہ جی میری پوزیشن کہا ہے کیوں میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ہونا چاہیے ہیں سیلیکٹرز کی کبھی کبھی کانٹریبیو ہوتی ہے جو پلیرز کے پاس نہیں پہنچتی کہ وہ کیوں نہیں سیلیکٹ کر رہے ہیں ان پلیرز کو جہاں تک آمر کا ہے مجھے بہت افسوس ہے کیونکہ صرف اٹھائیس یا نوتیس سال کے ہیں ان نے پہلے ٹیسٹ کرگٹ چھوڑی اور پھر او ڈی آئیز بھی نہیں کھیل رہے زیادہ اور ٹی ٹوینٹی کھیل رہے ہیں مگر بیتر تو یہ ہوتا کہ آمر آ کے بات کرتے ہیں ہم سے آپ یہ دیکھیں آج جب میں نے کوشش کی تھی پتہ کرنے کے لیے کہ آمر نے ٹیسٹ کرگٹ چھوڑی تو مجھے بتایا گیا کہ جی وہ سمجھتا ہے کہ اس کی میچ فٹنس نہیں ہے جو اگر آپ ہمارے دنیا میں دیکھیں جو بیسٹ پرفارمنگ ٹیمز ہیں چاہے وہ آسٹریلیا ہو یا انگلینڈ ہو یا انڈیا ہو انڈیا اور آسٹریلیا کے تو جتنے پلیئر سے وہ تینوں فارنگ کھیلتے ہیں وہ ٹیسٹ کرگٹ بھی کھیلتے ہیں ان کے بہت کم پلیئر سے جو سپیشلسٹ ہیں مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ ملک کا نقصان ہے ہم لوگ ان پلیئرز پر ہم لوگ انہیں بہت انویسمنٹ کی ہے اور میں نہیں چاہتا تھا کہ ایزر اوپٹڈ آؤٹھ اور ہم ان کو لوس کریں مجھے ابھی بھی خواہش میری یہی ہوگی کہ سمیت دوبارہ سوچیں سمیت اسلم اور آگے ڈمیسٹک کرگٹ کھیلیں فواز عالم کا کیس ان کے سامنے ہے اگر اس کو رول موڈل بنائیں پرفارم کریں اور بورٹ کی طرف سے میلٹ کے علاوہ کوئی اور کرائیٹیریا نہیں ہوگا سب سے بڑی جو امپورٹن بات ہوتی ہے کرکٹ ڈیپلومیسی کی وہ ہوتی ہے کہ جو بورٹ کے افیشلز ہیں چاہے وہ چیئرمن ہو یا چیف ایگزیکٹیف ہو یا داریکٹ انٹرنیشنل کرکٹ آپریشنز ہو ان کی کریڈیبیلیٹی دوسروں کی نظروں میں اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان کو سچ بتائیں گے ایسی بات نہیں کریں گے جس کو ان کو لالش دے کے بنائیں تو اسے بڑا فرق پڑتا ہے انگلینڈ جب ہم نے ٹیم بھیجی تو ان کو بہت فکر تھی انگلینڈ کو بہت فکر تھی کہ شاید پاکستان نہیں آئے اور ان کو بہت فینیشل لاؤس ہوتا ہم نے اس کو کوئی ہمیں فینیشل پینیفٹ نہیں تھا پی سی بی کو وہاں ٹیم بھیجنے کے لیے مگر جب ہم نے انگلینڈ کے اس وقت حالات دیکھے پہلا سب سے ہمارا کرائیٹیریہ تھا سیفٹی اور سیکیورٹی آف آپ لیئرز جب اس کی تسلی ہمیں مل گئی کہ وہ ٹھیک ہے خطرہ نہیں ہے کووٹ کا اگر جو انہیں انتظام کیے ہوئے تھے اس کے بعد تھا کہ ورلڈ کرکٹ کا کیا فائدہ ہے اس میں اگر ہم جائیں تو اس کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم نے فیصلہ کیا کہ پاکستان ٹیم کو بھیجیں گے ہمیں انگلینڈ نے آبیسلی اس انگلینڈ بہت گریٹفل ہیں کہ ہم نے ان کا سپورٹ کی ہم کی مدد کی اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان نے کہا کہ جی ہم پاکستان کوئی شیڈل نہیں تھا کہ دو ہزار اکیس میں ٹیم بھیجیں انہوں نے خود ہی کہا ہمیں اپروچ کیا اور کہا کہ ہم آنا چاہتے ہیں پاکستان اور ہم آکے دو ٹی ٹوئنٹی کھیلیں گے پہلے جینوری کی بات ہو رہی تھی پھر ہم لوگوں نے خود ہی فیصلہ کیا کہ جینوری ابھی تک کوئیٹس انڈر کنٹرول نہیں ہے ہمیں تھوڑا سا اس پر انتظار کر لینا چاہیے کیونکہ اگر وہ اکٹوبر میں آتے ہیں مجھے امید ہے کہ بایدین ہم ٹراؤڈز آ سکیں گے گراؤنڈز پر کوئیٹ کی سیچویشن بہتر ہوگی تو اس سے باکستان کرکٹ کو بہت فائدہ ہے اور یہ آکے جو ٹی دو ٹی ٹوئنٹی کھیلیں گے ٹیم بھیجی ہے وہاں کچھ پرابلمس حیث کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ہمارے پلیئرز نے ہماری مینجمنٹ نے مگر اکٹوبر میں نیوزرنٹ کی ٹیم بھی آ رہی ہے یہاں کھیلنے کے لیے بفور دو ورلڈ کپ اسی طرح ساؤت آفرکا ان کی لوگ آئے انہیں وزٹ کی ہمارے ارینجمنٹ دیکھے سیکیورٹی وزٹ اس بیل از کووڈ کے پروٹوکالز انہیں سمجھے ہیں اور اس کے بعد ان کو پوری تسلیح ہے کہ وہ بڑی سیفلی اور آرام سے آکے یہاں کھیل سکتے ہیں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جب آپ کی مینجمنٹ ٹیم پروفیشنل ہو جب وہ آکے دیکھتے ہیں اور سب سے ملتے ہیں بورڈ میں اور ہم نے اس کو بڑا سیمپل وہ کی ہے کہ آپ آئیں پاکستان آپ ہم سے ملیں ہماری باتیں سنیں مگر آپ اس کے بعد انڈپینڈنٹ ویریفیکیشن بھی کریں آپ اپنے ہائی کمیشنز یا ایمبسی سے بات کرئے آپ ہمارے سیکیورٹی رینجمنٹس کو انڈپینڈٹلی اسیس کروائیں آپ اپنے سیکیورٹی ایکسپرٹس لائیں اور پروفیشنلی فیصلہ کریں کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان آنا مناسب ہے یا نہیں اور ان آل کیسز بداؤٹ فیر جو سب تیار اس وجہ سے ہوں گے کہ ان کو پتا ہے کہ ہم ٹرانسپیرنٹ ہیں ہم چھوٹنی بولیں گے ہم بالکل ان کے ساتھ اوپن ہوں گے اگر ہم سمجھتے ہیں کسی وقت کہ کوئی حالات تبدیل ہو گئے اور ایسا سیچویشن آیا جہاں ہم سمجھیں کہ شاید ان کے لیے مناسب نہیں آنے کھیلنے کا تو ہم ہوں گے پہلے جو ان کو بتائیں گے ان کا انتظار نہیں کریں گے یہ آئی سی سی ایک ٹرانسیشن کر دروں گیا گریک باکلے جو نیوزیلنڈ کے کرکٹ بورٹ کی چیئے من تھے وہ الیکشن جیت گئے اور اب انہوں نے ٹیک اور کیا ہے ان کے ساتھ میری کافی لمبی باتیں ہوئی ہیں ہم کیا چاہتے ہیں پاکستان کے لیے ورلڈ کرکٹ کے لیے کیا میں چاہتا ہوں کیونکہ اگر ہم جو چلتا رہا ہے معاملہ کے انگلنڈ آسٹریلیا انڈیا کو زیادہ رسورسز ملیں تو باقی ملک کبھی اچھے نہیں کھیلیں گے اچھے لیول پر کرکٹ بہت ایکسپنسیو گیم ہے بہت مہنگا گیم ہے اور اگر ملکوں نے کے پاس رسورسز نہیں ہو انویسٹ کرنے کے لیے اپنے گیم میں تو وہ ان کے لیول پر نہیں آ سکیں گے جو ہم نے سبق سیکھے ہیں دوزار بیس میں اس کا بھی فائدہ ہوگا کہ کس طرح کووٹ کو ہینڈل کرنا کس طرح مینجمنٹ کو ڈیل کرنا مگر جو سب سے بڑا چیلنج ہمارا یہ ہے کہ اپنی نیشنل ٹیم کو کمپیٹیٹیف کرنا کہ ایک کنسسٹنٹ پروفورمنس کریں وہ یہ نہ ہو ابھی جو ہوتا ہے کہ ایک دن بہت اچھا کھیلتے ہیں دوسری دن سٹرگل کرتے ہیں ایک دن ایک دن تھوڑی سی آپ نے جھلک دیکھی کہ کیا کیپیپلیٹی ہماری جس طرح رسوان کھیلے جس طرح فہیم کھیلا تو پوٹینشل ہے اور لوگوں کو نظر آتا ہے اور سب سے بڑی فرسٹریشن یہ ہی ہوتی ہے لوگوں کے لیے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے قابل ہیں کھیلنے کے لیے جیسے آپ نے ابھی پہلے کہا تھا کہ ہم یہ میچ بچا سکتے تھے مگر لاسٹ سیشن میں پانچ چھے ویکٹر لوز کرنا بینز کے کئی ہماری ویکنسز ہیں جو اس کو ہمیں ایڈریس کرنا پڑے گا اس کا سب سے بڑا چیلنج جب اس لیے ہمارے کوچس کے لیے ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو سب سے بڑا چیلنج ہوا ہے کہ ہم اپنی فیلنگ اٹھیں اس لیول پر آپ کیچز ڈروپ کر کے میچز نہیں جیسکتے تو ٹیم کی پروفارمنس لانا اوپر یہ اوبرنائٹ نہیں ہوگا میں بار بار کہتا ہوں کہ جب تک ہماری ڈومیسٹک کرکٹ ٹھیک نہیں ہوگی کمپیٹیٹیب لینے کھیلیں گے سپورٹنگ پچھرز میں نہیں کھیلیں گے تو لانگ ٹرم میں یہ ٹھیک نہیں ہوگا مگر اس راستے میں ان کو لے کے جانا ہے اور یہ پروفیشنل پیئرز ہیں بڑے ڈیڈیکیٹڈ پیئرز ہیں اور خاص تو جو یونگسٹرز آ رہے ہیں ہمارے پاس مجھے پوری امید ہے کہ یہ ہماری فیوچر ٹیم بہت بہتر ہوگی جو آج ہم دیکھ رہے ہیں اس سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ بہت بڑا چیلنج تھا مگر جو میرے لئے سب سے بڑا قدم ہوگا دو اکیس میں وہ یہ ہوگا کہ جو ہمارے کرکٹ اسوسییشنز ہیں ان کو فنکشنل ان کے سوپوں کی ان کی ایریاس کی مینجمنٹ کرکٹ اسوسییشنز کی حوالے کرنا ہم نے کہ وہ اپنا کرکٹ خود ڈیویلپ کریں اس کو پروگریس کریں فنڈنگ میں پی سی پی ان کو سپورٹ کرے گا کہ ان کے پاس صحیح رسورس مگر ایک پلان کے مطابق وہ پلان شروع ہوگی بلکل گراس روٹ لیول سے سکول کرکٹ سے یونیورسٹی کرکٹ سے کلپ کرکٹ سے لے کر انٹرا سٹی کرکٹ اور پھر ان کی اپنی ٹیمز جو پروینشل اسوسییشن کی ٹیمز ہیں جب تک جو لوکل سٹیک ہولڈرز ہیں جب تک وہ اس کی رسپونس بلیٹی زمان نہیں لیں گے تو یہ گراس نائنٹین میچہ کھیل گیا کوئی آنڈر تھرٹین میں سکسٹین میں چاہتا ہوں کہ شروع سے سکول کلب یونیورسٹی کرکٹ کھیلیں تو ان کی پروفارمنس ایسی ہو کمپیٹیٹیفنس ایسی ہو کہ وہ تیار ہوں ایک دن پاکستان کے لیے کھیل لیں گے اتنے کابل ہوں مگر اس پر ہم بہت کام کر رہے ہیں چھے سینٹر آف ایکسلنس بنیں گے کہ جہاں یہ پلیئرز اپنے کو لہور نہ آنا پڑے یا کراچی نہیں جانا پڑے فور ہائی لیول ٹریننگ وہ اپنے صوبے میں کر سکیں گے اس کو ٹرین کیونکہ فسیلیٹیز کو بائی دی اینڈ آف ٹوینٹی ون اس یہ پورا سسٹم لیڈ آوٹ ہوگا اور اس کو ہم انشاءاللہ لے کے بڑھیں گے ہمارا جو لانگ ٹرم فیوچر ہے وہ ٹوینٹی ریکٹ میں ہے اور جو ہائی پروفارمنس سینٹر بنیں گے اس کو سپورٹ کریں گے ٹوینٹی ون سال دو ہزار بیس میں پاکستان منز ٹیم نے پانچ ٹیسٹ تین ون ڈے اور بارہ ٹی ٹوینٹی میچز میں حصہ لیا پاکستان منز ٹیم کی سال دو ہزار بیس میں کار کردگی پر گفتگو کرتے ہوئے ہیڈ کوش میز پاول حقہ کہنا تھا بڑا ضروری جیتی ہم لوگ نے تو ایک ٹیم کا جو امپورنٹ فیکٹر ہوتا ہے کسی بھی ٹیم کے لیے جیتنے کے بعد جو اس کا کونفیڈنس لیبل بہتر ہوتا ہے اور جیانگ پلیئرز جب آتے ہیں تو اس کو جیت کا جب مزا وہ چکتے ہیں تو وہ میرا خیال میں ان کو ایک چیز کا اندازہ ہوتا ہے کہ جیتنے پروفورمس کیسے کرنی ہے جیتنا کیسے اور ان کا اپنا کونفیڈنس بہتر ہوتا ہے اور ٹیم کا کونفیڈنس بہتر ہوتا ہے تو ای تینک جیانگ ٹیم کہ ہمیں ایک موقع ملا بنگلہ دیش کے ساتھ ہوم پہ کھیلنے کا پروفورمس بہتر ہوتا ہوتا ہے انہوں نے انٹرنیسٹل کرکٹ میں آنے کے بعد ان پروفورمس سے اور اس کا ہمیں آگے فائدہ بھی ہوا اور ہو رہا ہے ابھی تک فائدہ زمبابوے ایک تو بڑا امپورنٹ تھا ہمارے لئے زمبابوے پاکستان آئی اس ڈیفکل ٹائم پہ کووٹ کی سیچویشن اور پھر انٹرنیسٹل ٹیم آنا اور وہ سیریز ہونا کہ ہمیں ابھی کے ساتھ اور اچھی سیریز ہونا اور ہمیں عبداللہ پھر عثمان قادر اور ریوائیول آف فہیم اشرف سم وہاں سے وہ کونفیڈنس لے کے آیا کھیلا میچز میں اور وہاں اس نے پرفومنس کی پھر ہسنین کی پرفومنس وہاں پھر سارے ینگسرز موسیٰ کو کھلانے کا موقع جہاں جہاں میں ضرورت تھی بیک اپس کی ضرورت تھی ابھی جیسے ہمیں شاہین بھی یہاں پہ کھیل رہی ہے سب سے اچھی چیز ہے کہ ہمارا سیزن ابھی چل رہا ہے ختم ہونے پہ آرہا پہ کلاس کا تو ہمارے پاس کافی جو ہمارے سوال ہیں پر پر پیشن وہاں پہ یہاں پہ ان کے جواب ہیں ہمارے ساتھ آپشن ہیں ہمارے پاس کچھ ہم نے چانسز دے کہ آپشن کی ہیں جیسے لیکس پینر کا بیک اپ تھا فر وائیڈ بول کرکٹ وہ ہمارے پاس ہے پھر سپینر نے کافی پروفارمنس کی ہوئی ہے کازم ٹروفی میں ٹیسٹ میچ جو ہمیں پہلے نہیں دیکھ رہے دے کہ ہمارے پاس کالیٹی سپینر وہ ہمارے پاس ہیں ٹاپ تین آپ کے ویکر ٹیکری سپینر ہیں وہ آپشن موجود ہیں پھر رنز کیا ہوا کافی لوگوں نے ہمارے پھر ہرسین اڈی کی پیفارمنس بڑی زبردست جا رہی ہے وہ پہ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں ہیلپ کریں گی دو ہزار اکیس میں جو بھی ہم نے ٹاپ کرکٹ اپنی کھیل بڑا بہت بڑا سیٹ بہت کوویٹ کی ویڈی جیسے آپ کی بہت جو ایک آف سیزن پرپریشن ہوتی ہیں یہاں سے کیمپ ہوتا ہے آپ تیاری کرتے آپ کنڈیشن کرتے ہیں جیسے دو ہزار سولہ میں ہم نے کیا تھا لیکن پھر بھی میں کہوں گا کہ پرپریشن بہتر تھی دوسری اگر سیزوں کو دیکھیں اس کو دیکھتے ہوئے اور میرے خیال میں اوورال اسی لیے وہاں پہ ہماری پرفارمنس بہتر تھی میں سمجھتا ہوں کہ پیلٹ ایسا میں جیتنا چاہیے تھا تو وہ ہاتھ سے سلپ ہو گیا جیتا ہوا جو کہ میں فنش کرنے تھی ہمارے لیے بڑی disappointment تھی ٹی ٹوینٹی میں جانا ٹاپ کلاس ٹیم انگرنگی سب کو پتا جتنے دسٹرکٹیو پیئرز ان کے پاس ہیں جتنی زبردست سن کی ابھی ٹیم ہے موڈرن ڈے کرکٹ کے ساب سے وائیڈ بول کی ای تنگ بہت جیتا ہمارے جنگ تھے حفیظ تھا اوور سکور نے پرفارم کیا پہلا میچ بھی ہمارے ہاتھ میں تھا انفورشنیٹ کہ بہت کنٹرول میں تھا ہمارے بارش ہوگی واش اوٹ ہوگیا میں سیکنڈ گیم ہم بہت اچھے رنز کرنے کے بات ای تنگ ہمارے سیلیپسیز ہوئے ایک انجری ہوئی آمیر کی مین بولر رن آن آفر جس بولنگ ٹو آن وہ سیٹ بیک ہو آن ہو گیا پھر ہم نے کم بیک کیا تیسرہ جیتا نیو جیلنڈ کی بات کرتے ہیں تو اوور آن ہم نے یہاں ٹرین ہم فیجیل ٹرین بھی نہیں کر ست کہ جس واک کر رہے ہیں کمرے میں بیٹھے ہیں that's it so it was very difficult for an elite athlete اس کے بعد آپ باڈی کو condition آپ نے کرنا ہے اور آپ کو بس صرف چھ دن کا ڈائم ہے چھ دن کی ٹریننگ چھ دن کی پریکٹس ہے باڈی کو condition کرنا ہے پریکٹس کرنی ہے بالنگ کے لیے آپ نے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے بیٹنگ کے لیے for an international game so I think full credit to players انہوں نے پھر بھی اپنے آپ کو سٹف سیچویشن میں تیار کیا انجریز میں ہماری فٹیگ بوڈی کے ساتھ player کھیلے but still I think we played good cricket دھوک یہی ہے ان ساری چیزوں کے باوجود ٹی ٹوینڈی سیریز ہمارے ہاتھ میں تھی ہم جیت سکتے تھے کہیں فیلڈنگ کی mistakes کہیں نہ کہیں ہم اوپر پاور پلے میں ارلی وکٹس لوز کی ہم نے اس کو پرانک پر طریقے سے نہیں کھیل پایا جس کی ویڈا سے سیریز ہمارے ہاتھ سے نکلی but still winning the last game اور اچھی competitive پہلی گیم کھیلی پہ دوسری گیم میں بھی ٹھیک تھے فائٹ بیک کیا but لوزو اور تیسری گیم جیتی تو I think overall ان ساری پریشانیوں کے باوجود جو performance ہے اور ٹیم جس طریقے سے کھیلی ہے وہ پھر بھی quite encouraging ہے overall ٹی ٹوین ٹی میں اور ٹیسٹ میں بابر کے بغیر بھی جیسے فواد علم step up کیا اس نے perform کیا جیسے رزوان نے I think it was responsibility being captain ٹی ٹوین ٹی میں پہلے perform کیا پھر یہاں پہ آگے جس طریقے سے اس نے under pressure دونے اننگز کیری فائیم اشرف کی جو اننگ تھی I think those are big positive signs for Pakistan cricket جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ پاکستان ٹیم نے عالمی سطح پر کرکٹ کی بحالی میں اہم کردار ادا کیا اور اسی کے ساتھ ساتھ مہمان ٹیموں کے لیے تسلی بخش انتظامات سے ملک میں انٹرنیشنل کرکٹ کے انعقاد کو بھی ممکن بنایا ڈائریکٹر انٹرنیشنل کرکٹ زاکر خان اس حوالے سے بات کرتے ہوئے کہتے ہیں سری لنکا کا ایک سیکونس بڑا ہوا تھا کہ دسمبر میں وہ آگئے تھے اور اس کے بعد پھر بنگلہ دیش آئی بڑی کامیابی سے ہم نے ان کو ہوس کیا جو ان کا پیلا لگ اف دی ٹوار تھا اس کے بعد اپریل میں دوبارہ انہوں نے آنا تھا to play one test and one day وہ نہیں آسکے because of the covid situation لیکن اس کے علاوہ جتنی بھی ہماری commitments تھی وہ ہم نے ڈیلیور کی اتنے سخت حالات کے باوجود ہم نے اپنی ٹیم کو انگلینڈ بیجا بڑے مشکل حالات تھے وہ سب دنیا کو نہیں تو پتا کہ کیا ہو رہا ہے لیکن ہم نے trust کیا جو اس وقت کے انگلینڈ cricket board کے جو انہوں نے ہمارے لئے انتظامات کیے تھے اور وہ دورہ کامیاب ہوا اس کے بعد ہم نے زبابے کو ہوس کیا پاکستان میں اور بڑا کامیاب دورہ ہوا ان کا بھی اور اب ہی ہماری ٹیم جو ہے وہ نیو زیلنڈ میں ہے اس وقت کیل رہی ہے وہ بھی ہے اس کو میں ایک سکسس سمجھ رہا ہوں کہ جب آپ کے دنیا میں فلائٹس نہیں جا رہی ہیں رسٹیکشنز ہیں کووڈ کی سیچویشن ایسی ہے اور اس میں بھی ہم نے کامیابی سے جو ہم نے وعدہ کیا تھا ہم نے ڈیلیور کر دیا ٹائم لی اس کو شاہینز کا جانا نیو زیلنڈ یہ ایک اور ہماری کامیابی ہے کیونکہ ایک انتظامات تھے جو کہ نیشنل ٹیم کے لیے تھے لیکن ہم نے وہ انتظامات اپنی شاہین کی ٹیم کے لیے بھی کیا اور ہمارا مقصد بھی یہی تھا کہ ہمارے جو کرنٹ پلئیرز ہیں اور جو نئے پلئیرز ہیں دونوں میچ فٹر ہیں ان کی ہمیں ضرور بھی پڑھ سکتی ہے ان کی انوارمنٹ ہو سکتی ہے اس سیریز میں تو یہ کامیابی سے دونوں کو مکس کر کے شاہین کو اور پاکستان ٹیم کے ٹور سے ساتھ میں اس کو کامیابی سمجھتا ہوں اور دونوں سائٹ سے کرکٹنگ وائز اور فرم کووٹ پوائنٹ او فیو سے یہ بڑا سکسیسول ہی ہے سامین پاکستان دنیا بھر میں اس سال وہ پہلا ملک تھا جس نے مکمل دومیسٹک رکٹ سیزن کا اعلان کیا اور سال کے اختتام تک نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ انڈر نائنٹین ون ڈے اور ٹری ڈے ٹورنمنٹ کے ساتھ ساتھ کائز ازم ٹروفی کے دس راؤنڈ سمیت ایک سو چھیاسی دومیسٹک میچز کا انعقاد کروایا اس حوالے سے بات کرتے ہوئے ڈائریکٹر ہائی پرفارمنس ندیم خان کا کہنا ہے جون میں جب میں نے جوائن کیا تو اس وقت جو صورتی حال تھی کووٹ کی پوری دنیا میں بڑی انسرٹن تھی اور پاکستان میں بھی اسی طرح کی صورتی حال تھی لیکن ہمارے لئے ایک ٹاس تھا ہائی پرفارمنس ڈائریکٹر ہمارے لئے دومیسٹک رکیٹ کرانا اور جو کوچنگ کا سسٹم ہے اس کو ریویم کرنا تھا یہ دو ٹارگٹ تھے دومیسٹک جو ہے بہت امپورٹن تھی کیونکہ اگر ہم دومیسٹک نہیں کرا پاتے تو میرے خاصل سے انٹرنیشنل ٹیموں کا آنا یہاں پہ اور پی ایسل وہ بھی اس کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اب اللہ کا شکر ہے کہ نائنٹی پیسنٹ ہم نے وہ ڈیلیور کر دیا ہے اور آپ نے دیکھا ہوگا اس کے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ٹیم بھی ہیں اور ریمیننگ پی ایسل میچز بھی ہوئے تو میرے خیال سے اس میں پلیئرز کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ جو اس ماحول کے اندر انہوں نے یہ پورا عرصہ گزارا اور پرفارمنسز بھی دیں ساتھ ساتھ کمپیٹیشن لیول بھی بہت ہائی ہے اس میں پلیئرز کو بہت کریڈٹ جاتا ہے سٹاف کو بہت جاتا ہے اور ڈیفنیٹلی جو ڈیمیسٹک سے جڑا ہوئے سٹاف ہے اور امپائز ریپریز ان سب کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے اس میں لیکن اس دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑی کمپیٹیشن کا جو لیول تھا بڑا ہائی تھا پچیز بڑی بہترین تھیں ریزلٹ سارے میچز کے تو ہمیں بہت خوشی ہے کہ بہت اچھی طریقے سے ڈیلیور ہو گیا ان ساری سیچویشن کے باوجود وائیڈ بول کرکٹ جو ہے یہ پورا سال جو ہے ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اس میں دو ٹی ٹوینٹی ورلڈ ٹی ٹوینٹی ہے ایک ورلڈ کپ بھی آرہا ہے اسی ٹائم میں تو اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے اس کو ڈبل لیگ کیا ٹی ٹوینٹی کو بھی ڈبل لیگ کیا اور پاکستان کپ بھی ڈبل لیگ ہے کہ میکسیمم نمبر آف میچز پلیرز کو ملے جب ہم بات کرتے ہیں کہ پلیرز کی طرف سے کہ پلیرز جو ہے وہ اگریسیف کرکٹ کھیلیں اگر اب نمبر آف میچز کم کر دیں گے تو ان کی لیے بڑا پروپلم ہوتی ہے کہ کیونکہ میچز ان کی اننگز کم ہوتی ہیں تو اگر ایک دو اننگ میں کوئی بھی پلیر فیل ہو جائے تو وہ اس کہنا چاہیے کہ اس جارہانہ انداز سے کھیل نہیں پاتا کیونکہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ میرا سیزن ختم ہو رہا ہے تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ تھی جس کی وجہ سب نے اس کو ڈبل لیگ کیا ہے اور اس کے ریزل صاحب کے سامنے آئے ہیں جو ٹی ٹوینٹی کے سٹیٹ سے وہ دنیا کی کسی بھی لیگ سے آپ اس کو میچ کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ مجھے بہت امید ہے اگر جس طرح کی پچز بن رہی ہیں اگر بڑنے میں اس طرح کی پچز ہوئی تو جو ہمارا ٹارگیٹ ہے کہ پاکستانی پلیرز جو ہے اگریسیف کرکٹ کھیلیں پوری دنیا تین سو ساڑھے تین سو اب ساڑھے تین سو پہ چلے گئے ففٹی اوور میچ میں تو ہمیں بھی یہ خواہش ہے کہ ہمارے پلیرز اس طرح کھیلیں لیکن اس کے لئے پچز کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے مجھے جس طرح کا یہ ٹی ٹوینٹی اور قیزم ٹروفی ہوئی ہے مجھے بہت امید ہے کہ پاکستان کپ میں بھی ہم کو انٹرنیشنل سٹینڈرز پہ پلیرز کھیلتے ہوئے نظر آئیں گے پاکستان ومنز ٹیم نے اس سال ہونے والے آئی سی سی ومنز ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں شرکت کی اور سال دو ہزار بیس کے اواخر میں پاکستان ومنز ٹیم کے دورہ جنوبی افریقہ کا بھی اعلان ہوا اس سال میں ومنز کرکٹ کے حوالے سے بات کرتے ہوئے پی سی بی ومن ونگ کی سربراہ پروج ممتاز کا کہنا ہے کہ پاکستان میں بھی ہم ان چیزوں کو ہم نے بہت سارے سنسی پلانز جو ہم نے اپنے سینئر اور جونئر گروپ دونوں کے ساتھ کنٹینیوڈ رکھے تھے اندھے کنفائنڈ سپسے کہتے ہیں اس کے بعد ہم نے ان کی انگیجمنٹ اور موٹیویشن کے لئے بہت ضروری تھا again once again so we involved the likes of the great Vaseem Akram جن کے ساتھ ہم نے ان کا online session کرایا he shared his inspirational stories with the girls and the feedback was very nice and then even we invited Baba Razum جنہوں نے اپنی story share کری کے from a young boy who under 16 کے تھو آیا and how he's become one of the world's best batsman تو وہ دونوں چیزیں ہم نے کری تھی and اس کے بعد again it came time for the central contracts ہم نے کافی انہانس کر کے زدفہ central contracts announce کیے تھے along with an emerging contract category so وہ بہت ضروری تھا کہ you keep supporting your players in these difficult times let them know that the board is behind them تھوڑی سی feedback آری تھی from players who were obviously struggling so there was a three month covid support package which was given by the board to help players who were in financial need during those times تو وہ بھی ایک اچھا incentive تھا and then finally the medical team the entire PCB started resuming cricket not just men's cricket but even women's cricket and جب سے واپسی ہو یہ women's cricket he started with a brilliant flow ہم نے ایک 3-week national high performance camp کیا in which 27 players participated so that was their resuming cricket activity skill fitness and after after that abhi recent league national T20 tournament where 42 girls participated and now in the past 10 days the girls have been in a camp for the upcoming tour to South Africa so I know domestic cricket is important but nothing can compare itself to international cricket so it's wonderful to have international cricket back on men's 11th january will be in the past South Africa where we will be playing three T20s and three ODIs the ODIs will come on TV live and the T20s will be live streamed and all of this with especially the national coaching staff we have appointed Mr. David Hemp from Australia for two years and David brings with him a wealth of knowledge and experience in the women's game they have worked women's cricket so what is need to be better in women's cricket I think he's got all of that experience Arshad Khan is a bowling coach for two years and we have appointed Dracus Simon from South Africa as an SNC so I think this all will go better in Pakistan and in the year there are many crickets especially now which has qualified so all of these things will hopefully shape up the women's cricket team really well Samayin this is bringing HBL PSL to Pakistan was a dream and it was a dream that came true Pakistan cricket board کا resolve that we HBL PSL go to Pakistan to Pakistan to Pakistan to Pakistan to Pakistan Pakistan to 2020 ke shuruo mein HBL PSL ke jab matches Pakistan me karwai to hum ne dekha ke poora ka poora Pakistan umard kar stadiums mein aya humare stadiums abad huye karachi lahour multan pin dhi we had full stadiums it was something which everybody at Pakistan cricket board had dreamt for and that's something that we all combined together as one team to deliver to the Pakistan nation and we are very proud of it humare liye it was a big setback ke HBL PSL ke last 4 matches humain rookne pade security of the players and health and safety of our team as well as our fans sab ke mushkil waqt tha uh lekin humain humain as a board as a team humain we all that we will again and Pakistan we will this is there a lot of planning got our stakeholders are our title sponsor HBL our broadcasting partners our ground sponsors our franchises all have made this that we matches do barra zaroor karvayenge or humain karva bhi liye alhamdulillah koi humain us kinder problems as such face nahi in terms ke koi positive hata ya humain dubara rokna pard ta it was a huge effort and a big applause to pakistan cricket board the franchises the broadcasters the sponsors that humain a team ho k to deliver kia our sponsorships for domestic cricket is the fact actually domestic cricket kia mari sponsorship pahle saal ho hi hum directly gay market humain ja kar sponsors ko bataya ke humain product kia hai humain domestic cricket may kon players khalte hai kia tournaments hai humain kia hd quality me broadcasting ki jis ki wajah se bhoot se sponsors directly pakistan cricket board ke paas ai aur woh humain cricket ka hissah bane on the international or the bilateral side humain jiasse hi 2021 2021 shuru hooga aap loog dekhen ge ke bhoot se nye sponsors aap ko nazer aayenge humain pepsi cola ki deal joh tj aap pipsi kola kak 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 osamain miem rai mohammed alm osam aap 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 موسیقی